یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوا کیسے خداون نے آپ کی زندگی کو ٹرانسفارم کیا میں اپنی گواہی جو ہے وہ یوں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس سے کہ جب میں مثلا چھوٹا ہی تھا تو مجھے یہ میں اپنے اندر ایک مقصد کو ڈھونتا تھا جس سے میں دیکھ سکوں کہ میں کس وے میں جاؤں تو میں اپنے اندر ڈھونتا تھا کہ دوسرے لوگوں کے پاس اتنے مقاصد ہیں جینے کے لئے کیونکہ مختلف لوگوں کو میں اپنے دوستوں کو دیکھتا تھا تو ان کے پاس کوئی نہ کوئی مقصد تھا کہ میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا تو میں اپنے اندر دیکھتا تھا کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے یہ ساری چیزیں کہ میں بھی اپنی زندگی کو رن کر سکوں ایک وے میں لے کے جاؤں تو میری زندگی بالکل خالی تھی ایسے لگتا تھا جیسے کہ میں مثلا کہ ایک فضول جس طرح زندگی بسر کرتے ہیں وہ چیز تھی تو میں کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے میں انٹرٹین ہو سکوں اور میں سمجھ سکوں کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے تو ایسے ہوا کہ میری زندگی گناہوں میں کیسے گئی میں یہاں سے شروع کر رہا ہوں اور جب پہلے ہم آئی نائن سیکٹر میں عیسہ نگری میں رہتے تھے تو وہاں ہم رہتے تھے تو اس کے بعد جب اس وقت میں سٹڈی کر رہا تھا آئی نائن فور میں وہاں پہ تو وہاں سے ہم جب کری روڑ گئے تو پندوڑیاں میں تو میرے پاس وہ دوست بھی نہیں رہے تھے جن کے ساتھ میں وقت گزارتا تھا دن گزارتا تھا ان کے ساتھ تھوڑا سا میرا جو ہے وہ ایک خوشی والا وقت گزار جاتا تھا تو جب ادھر گیا تو وہ دوست بھی چلے گئے تو دوستوں کے نہ ہونے کی وجہ سے میری زندگی اور خالی ہو گئی تو زندگی کو انٹیٹین کرنے کے لیے میرے ایک دوست کا میں نے فون پکڑا تو اس میں ایسی ویڈیوز تھی جو کہ فاہشہ تھی یعنی کہ جس سے ایک جسم انٹیٹین ہو تو جب میں نے اسے دیکھا پہلے تو مجھے بڑا بورا لگا کیونکہ زمیر نے مجھے ملامت کی تو میں اسے دیکھنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن ایسے ہوا کہ میں نے پتہ نہیں ایک ایسی وائبز آئیں کہ میں اسے دیکھوں تو میں نے دیکھنا شروع کی وہ اس طرح سے گناہ میری زندگی میں اترا کہ میں نہ اس کا پیچھا کرنا شروع ہو گیا کیونکہ مجھے مجھے ایسے لگا مجھے اب اس بات کی سمجھ آئے کہ کلام میں لکھا ہے کہ جس زندگی میں رویا نہیں ہے وہ برباد ہو جاتی ہے تو اس بات کی اب مجھے سمجھ آئی ہے کیونکہ میری زندگی میں کچھ نہیں تھا اس لیے گناہ نے موقع پایا اور وہ میری زندگی میں تو میں اس کی لذت کے اندر اس کے ٹیسٹ کے اندر میں چلا گیا تھا تو میں آہستہ آہستہ ایسے ہی جب میری زندگی میں وہ گناہ اترا تو جیسے میں نے دیکھا اکثر میں نے دیکھا کہ جس کسی کو نشے کی لط ہوتی ہے وہ اس گناہ کے پیچھے دوڑتا ہے بھاگتا ہے اس کو ڈھونڈتا ہے میں نے ایسے چرس پینے والوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کو ایک ٹائم پہ نہ مل رہی ہو تو پھر وہ ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں بھاگتے ہیں کہ کہیں سے مجھے مل جائے تو وہ گناہ میری زندگی میں ایسے تھا میں اس کی تلاش میں رہتا تھا تو ایک کلام میں آئیت ہے کہ ایک مجھے اونٹنی کا شاید ذکر ہے یہاں گدی کا ذکر ہے کہ وہ بیابان میں جو ہے وہ سونگتی پھیرتی ہے اور وہ تلاش کرتی ہے کہ اس کی وہ جو نیڈ ہے وہ پوری ہو جائے تو مجھے ایسے لگا کہ میں اس کی مانی دو گیا ہوں کیونکہ میں اس گناہ کی تلاش کرتا تھا پھر ایسے ہوا کہ یہ گناہ میری زندگی میں اتنا بھڑ گیا تھا کہ میں صبح گیارہ بجے انٹرنیٹ اوپن ہوتا تھا تو میں شٹر کھلنے سے پہلے وہاں موجود ہوتا تھا اتنا مسن گناہ کے اندر تھا میں خدا سے بات بھی کرتا تھا میری بچپن سے خواہش تھی کہ میں یسو کو دیکھوں میں خدا کی طرف میرا دل ایسے کھنچا جاتا تھا خدا کی طرف اور مجھے پتا تھا کہ میں خدا مجھ سے کلام کرتا تھا مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ وہ مجھے کہتا تھا کہ تُو میرا ہے تو میں اشتہ اشتہ جب میں اس میں چلا گیا میں مجھے اب اس پر رونا آتا ہے کہ میں نے زندگی کو برباد کیا ہے تو میں کیسے بتاؤں میں اتنا گناہ میں تھا حالانکہ یہ بتانا بہت مشکل ہے تو میں ان چیزوں کو دیکھنے کے لیے میری ایک کمپیوٹر کلاس ہوتی تھی میں گھر میں کہتا تھا کہ میں کمپیوٹر میں نے سیکھنا ہے جس کی میں کلاسز لینا چاہتا ہوں اور مجھے کمپیوٹر کی ضرورت حالانکہ یہ ایک بھانہ تھا کہ وہ مجھے آکے یہ نہ دیکھے نہ کہ میں کس حالت میں تو میں وہاں جاتا اور میں انٹرنیٹ میں آپ یہ سوچیں کہ ایک بندہ صبح گیارہ بجے گیا ہے اور رات کو نو بجے واپس گھر گیا ہے سارا دن میں ادھر رہتا تھا اور اتنا گناہوں میں تھا لیکن ایک چیز جو میری زندگی میں تھی میں اس کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ میرا ضمیر مردانی ہوا خدا نے مجھے اس میں برکت دی کہ میں رہا کرسکا شکر گزار ہوں میں شکر گزار ہوں کہ میرا ضمیر مردانی ہوا اگر وہ مر جاتا تو میں بچنا باتا تو میرا ضمیر جیسے ہی میں وہاں سے نکلتا تو میرا یانسو جاری ہو جاتے اور میں خدا سے کہتا کہ خدا بند میں پھنس گیا ہوں میں کہتا تھا خدا بندہ میں واقعی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں لیکن اس گناہ نے مجھے جھکڑ لیا تو مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ خدا میری طرف دیکھ رہا اور میں خدا کی طرف میں حالانکہ یہ جانتا تھا کہ میں گنے گار ہوں لیکن پھر بھی مجھے یقینتا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں اس کے سامنے ہی گناہ کر رہا ہوں میں ہمیں شاہ سے دیکھتا تھا اپنے سامنے دیکھتا تھا مجھے علیہ کی بات یاد آتی ہے کہ اس نے کہا میں خدا کے سامنے ہوں اس وقت ایسے ہوا کہ میں سے ایک لاسٹ پوائنٹ تھا جہاں سے میری زندگی بدلی تو میں جب انٹرنیٹ سے باہر آیا میری حالت میرے زمین نے مجھے اتنا مصن کے بھو کیا ملامت کی اور میں پورے رستے میں دعا کرتا جا رہا تھا پیدل جاتا تھا تقریبا پندرہ سے بیس نہیں پندرہ منٹ لگتے تھے گھر جاتے میں پورے رستے میں خدا سے باتیں کرتا جا رہا تھا میں نے کہا خدا ہوں میں بچنا چاہتا ہوں لیکن کیونکہ میں نے بہت دفعہ توبہ کی تھی توبہ بھی کی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ کام غلط ہے تو میں بار بار توبہ کرتا لیکن چھے دن بعد پانچ دن بعد سات دن بعد دو دن بعد تین دن بعد ایسے ہوتا کہ وہ خواہش آت دباتی اور میں پھر اس کے چکر میں چلا جاتا میں توبہ کرتا تھا لیکن میں کیونکہ خداون کی وہ قدرت مجھے حاصل نہیں تھی اس لئے میں سٹینڈ نہیں کر پایا تو میں ڈرتا تھا میں توبہ کرنے سے ڈرتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں بار بار توبہ کر رہا ہوں یہ اچھی بات نہیں ہے تو گناہ کر کر کے کر کر کے مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب میں اگر کچھ کر سکتا ہوں تو وہ گناہ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر سکتا تو ایک خادم ہے یاد نہیں ہے انہوں نے کہا کہ انسان اتنا کہ خدا کی نظر میں وہ ہو گیا ہے اس کی زندگی کے اندر کوئی نیکی کری نہیں سکتا اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ گناہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ راستبازی کا انصر اس میں سے ختم ہو گیا تو میں ایسے بات کرتا جا رہا تھا تو میں ایسے ہی بری حالت میں میں گھر گیا میں سو گیا ایسے ہی تو سونے کے بعد رات کو میں نے خواب دیکھی خواب میں میں نے دیکھا میں اپنے دوست کے گھر میں تھا اس کا میں نے دروازہ نوک کیا میں نے کہا اس کا نام سمرون ہے گیتوں کو ایڈیٹ کرتا ہے وہ تو اس کا میں نے دروازہ نوک کیا کیونکہ میں اس سے رفاقت رکھنا چاہ رہا تھا تو میں نے اسے بلانے کی کوشش کی تو دوسری ہی طرف میں ایسے دوسری گلی میں ایسے پھیرا کیونکہ میں نا لڑکیوں کی خواہش نہیں تھی مجھے مجھے شروع سے ہی ایک محبت کی ضرورت تھی پیار کی ضرورت تھی جس سے میں ہر وقت بھوکا رہتا تھا کہ مجھے کوئی پیار کرے لیکن ہمیشہ مجھے ہمیشہ اس طرح کی محبت نہیں ملی جس طرح میں نے کی تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے دروازہ نوک کیا تو لڑکیوں کی طرف میرا رجحان اس طرف اس لیے تھا کیونکہ بہت سارے لڑکوں کی وہ اپنے میں یہ رکھتے تھے تکبر رکھتے تھے کہ میری گرر فلنز ہیں تو بس ان کو دکھانے کے لیے میں نے ایسا کیا تو میں جا رہا تھا میں نے نوک کیا جیسے ہی میں ایسے گلی میں اٹرن ہوا تو وہاں پر نہ ایک نالا ہے لیکن وہ میں نے خواہ میں دیکھا وہ نالا تھا ہی نہیں وہاں پہ ایسے زمین تھی بہت کھلی سی گراؤن تھا وہاں پہ تو وہاں سے مجھے کسی نے آواز دی اس نے کہا ارسلان میں نے کہا میں ایسے پیچھے مڑا تو میں نے ایسے دیکھا پیچھے جیسے ہی میں اٹرن ہوا تو وہاں پہ ایک شخص تھا اس کا قد تقریبا تقریبا چھے چھے انچ آنٹ چھے فٹ آٹھ انچ یا ساتھ انچ سات فٹ ہوگا سنہرے بال تھے اور وہ سفید ایسے لباس تھا پورا کا پورا جیسے ہی میں نے دیکھا میں نے کہا یہ تو تصور یسو کا ہے تو وہ یسو تھے اور میں جیسے ہی مڑا میں نے کہا یہ تو یسو ہے میں ان کے پاس گیا انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں یسو نے ان کے قدموں کے نیچے ایسے ایک کراس پڑی تھی لکڑی کی تھی کیل پڑے تھے اور تھوڑا پڑا تھا یسو نے کوئی بات نہیں کی یہاں سے شروع کیا یسو نے یسو نے کہا یہ کیل اٹھا اور مجھے لگانا شروع کرتی میں خواب دیکھ رہا تھا میں نے وہ کیل اٹھائے اور میں نے جیسے تیسے کر کے یسو کو سلیپ پر چڑھا دیا کیل لگائے تو مجھے بیسک ایمان میری ماں سے ملا ہے خدا کا شکر ہو کہ وہ شروع سے ہی مجھے کلام سناتی تھی اور وہ میرے لئے دعا کرتی تھی تو ابھی بھی آپ یقین جانے میں رستے میں آ رہا تھا تو وہ دو دن سے میرے لئے دعا میں ٹھہری ہوئی ہیں تو میں ایسے یسو کے پاس تھا میں نے جب دیکھا یسو مسیح سلیپ پر تھے وہ بالکل میری طرف دیکھ رہے تھے اور مجھے بچپن سے ایک آیت مجھے یاد تھی کہ کلام میں لکھا ہے جو روز گناہ کرتا ہے وہ مسیح کو سلیپ پر چڑھا دی تو مجھے وہ یاد بات یاد آئی اور میں نے یسو کو کہا یسو میں نے ہر دن تجھے سلیپ پر چڑھا ہے تو یہ بات کی اور میں نے کہا خدا ان مجھے معاف کر دے تو اس کے بعد وہ خواب چلی گئے ختم ہو گئے ایک ہفتہ مجھے اپنی کمزوریاں بھی یاد تھی کہ میں ہر دن توبہ کر کے گھیرا ہوں اور مجھے وہ رویا بھی خواب بھی یاد تھی اور اس کے خواب کی جو اثر تھا وہ میرے ساتھ تھا وہ مجھے اپنی طرف کھینچتا تھا اور میں کہہ رہا تھا کہ میں کیسے کیسے منیج کروں گا تو میں کیسے اس کے حضور قائم رہوں گا تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ سات دن تک میں نے مسلسل اس سیچوئیشن میں گزارے اس کنڈیشن میں میرے حیالہ تھی تو سات دنوں کے بعد ایک اور خواب آئی خواب میں میں نے دیکھا کہ میں ایک جنگل میں گیا ہوں اور وہاں سے واپس جب آیا ہوں تو ایک پکڈنڈی سی تھی جس پہ وہ رستہ سا بنا ہوا تھا کچھا تو سائیڈوں پہ ایک گھاس تھا میں اس پہ جیسے ہی چل کے آرہا تھے میرے دوست ساتھ تھے تو میں نے اچانک دیکھا اسمان سے ایک بڑی تیز روشنی آئی اس میں شاید آگ تھی وہ نیچے آئی اس نے یہاں سے میرے پیٹ کو ایسے جیسے ڈکن کھولتے ہیں ایسے کھول دیا ایسے چیر دیا اس روشنی نے مجھے تو ایسے یہاں سے سارا جسم نیچے گر گیا ایسے جیسے ڈکن کھلتا ہے ساری آنتے ہیں سارا تو ایک دم سے میں نے دیکھا میرے اندر سے بچھو سامپ کیڑے اس طرح کی چیزیں اس آگ نے نکالنا شروع کر دی کچھ میں خود نکال رہا تھا اور کچھ میرے دوست نے ایک ہیلپ کی اس نے نکالے تو اس میں مجھے اب خدا وہ نے سمجھ بھی دیا کہ یہ خادمین ہیں جن کے ذریعے سے کیونکہ دوست تھے تو میں نے سمجھا کہ ان گناہوں کو نکالنے میں خادمین کا ہاتھ ہے خدا کا ہاتھ ہے اور جو میں خود نکال رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ گناہ ہم نے خود چھوڑنے ہوتے ہیں تو جب وہ ساری چیزیں ایسے نکل گئیں اور وہ خواب ختم ہو گئی صوبہ جب میں اٹھا تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ میرے اندر کوئی گناہ ہی نہیں اللیلویہ صوبہ جب میں اٹھا مجھے ایسے فیل ہوا کہ میں نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اللیلویہ اور میں اتنا پرسکون تھا میری کنڈیشن ایسی تھی جیسے میں ابھی نیا نیا جو ہے وہ نیا کر دیا گیا ہوں وہ ایک دم سے سوپر نیچرل کام تھا تو ایسے ہوا کہ میں حیران تھا میں کہہ رہا تھا یہ کیسے ہے کیونکہ ہر دن موت کا ڈر میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں خادموں سے اتنا ڈرتا تھا اتنا ڈرتا تھا کیونکہ مجھے بتا تھا خدا ان کے ساتھ ہے خدا ان کے ساتھ ہوتا ہے تو میں کیونکہ بری حالت میں تھا تو میں تقریباً اگر کوئی خادم میرے گھر میں آتا ہماری گھر میں تو میں سب سے پیچھے بیٹھتا اور خادم سے چھپتا تھا میں اور میں دس فیٹ گیارہ فیٹ دور بیٹھتا تھا کہ کہیں خدا مجھے یہ نہ کہے کہ تُو گناہگار ہے مجھے یہ خوف تھا اور میں بہت ہی موت سے تو بہت ڈرتا تھا میں کہتا تھا ابھی میں مر گیا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب آندھیاں آتی تھی وہ بجلی چمکتی تھی تو مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کیونکہ بائبل میں میں نے بہت سارے ایسے واقعات پڑے کہ جیسے زمین پھٹی اور ایک شخص اس میں چلے گئے پھر مجھے ایسے زلزلہ آتا تو میں کہتا ہوں میں ابھی مر جاؤں گا اور مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میں خدا کا سامنا نہیں کر سکتا مجھے ایسے فیل ہوتا تھا حالانکہ میری زندگی اس وقت میری اٹھارہ سال ہمار تھی تو میں سوچتا تھا مجھے ایسے فیل ہوتا تھا کہ جیسے ایک بزرگ بندہ ہوگا اس نے اتنے گناہ کیوں ہوں گے جتنے میں نے کر لی تو میں بہت خوف زیادہ تھا تو ان دنوں میں میں نے خداوند کی اس فضل کو پایا اور میں آزاد ہو گیا اور اس وقت میں چرچ میں گیا میں اسے کھڑا تھا میں نے کہا خداوند یہ سچی باتیں ہیں میں تیرے سامنے کسی بات کو چھپانا نہیں چاہتا میں نے کہا خداوند بے شک آپ نے کام کیا آپ مجھے بلا رہے ہو آپ نے مجھے چھڑایا ہے لیکن میں آپ بھی کہتا ہوں کہ دنیا بڑی اچھی ہے دنیا کے اندر لذت ہے اور یہ گناہ اٹریکشن پیدا کرتے ہیں میں نے کہا کہ خداوند دیکھ میں تیرے سامنے ہی قرار کرتا ہوں کہ میں آپ کے پیچھے نہیں چل سکتا میں نے کہا خداوند یہ دنیا مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اسے پسند بھی کرتا ہوں تو میں نے کہا خداوند لیکن آپ کے کہنے پہ میں آ رہا ہوں اور مجھے آپ سنبھالا اور خدا کا شکر ہو سات سا لوگ ہیں میرے سے گناہ بھی ہوئے یہ نہیں کہ مجھ سے نہیں ہوئے لیکن خداوند جمعہ لیکن